بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تارقمتین ہوں اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدبیر کی امام ہے ایک بہت اہم استیفہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں ارتالیس گھنٹوں میں آ سکتا ہے اگر اس استیفہ کو نہ رکھا گیا اس کا اشارہ آ چکا ہے اب اس ویڈیو میں آگے جا کر اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ آج جو گفتگو کی ہے سناولہ خان مستیخیل صاحب نے قومی اسمبلی میں اس کے بعد سوشل میڈیا پر بڑا واویلہ ہے اس گفتگو کے حوالے سے قومی اسمبلی میں بڑا شور مچا راکین نے اہوان میں ہی ان کے خلاف بیغیرت بیغیرت کے نعرے لگائے اور اس کے بعد اہوان میں وہاں ہال سے نکلنے کے بعد بھی یہ گفتگو ہر آفس میں قومی اسمبلی کے ڈسکس ہوئی اور پھر اس پر شکایت بھی ہو گئی ہے اس سلسلے میں مزید کارروائی بھی ممکن ہے اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے سناولہ خان مستیخیل صاحب نے جو گفتگو کی اس پہ آپ نے اس ویڈیو کے تھمنیل میں بھی دیکھ لیا ہم نے تین ایسٹائرک ڈال دیا ہیں کیونکہ وہ قابل بیان لفظ نہیں ہے تو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے خاجہ عاصف کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ ہم چاپلوسی کر کے ان کی بات کا مطلب ہی تھا کہ ہم چاپلوسی کر کے نہیں آئے ہم خوش آمد کر کے نہیں آئے ہم نے بوٹ پالش نہیں کی لیکن جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ جو ہیں وہ ایوان کے الفاظ نہیں تھے وہاں پر ایکس پنچ کرا دیے گئے اور اسی لیے حضف کروائے گئے کیونکہ وہ ایوان کے الفاظ نہیں تھے سنہ اللہ خان مستیخیل صاحب نے اس کے بعد جو گفتگو کی پھر ان کا مائک بھی بند کروایا گیا ایوان میں بڑا شور شرابہ ہوا اور کہا گیا کہ نہیں یہ تو بہت ہی گھٹیا بات کرتی ہے سنہ اللہ خان مستیخیل نے خاجہ عاصف کو کہ ہم چکے نہیں آئے یہ بات کی ہے بہت ہی گھٹیا بات کی اتنی گھٹیا بات کون کرتا ہے بڑا شور مچا ہوا ہے بعض صحافی بڑا اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی گھٹیا بات کون کرتا ہے تو پہلے تو یہ کی جو صدا اللہ خان مستیخیل صاحب نے کہہ دیا ایوان میں وہ ظاہر ہے کہ ہم چکے نہیں آئے جب یہ بات کر رہے ہیں تو گھٹیا بات ہے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ارس کروں گزشتہ زیادہ نہیں گزشتہ کچھ دنوں میں کیا کیا ہوا ہے آزم نظیر تارر صاحب پہ کہ وہ ٹائے علامت ہوتی ہے یہ کوٹ علامت ہوتا ہے کہ آپ تو گھروں والی باتیں کر رہے ہیں یہ بات کی گئی تھی کہ ٹائے لگا کیا جاتے ہیں تو آزم نظیر تارر صاحب نے کہا کھول دیتا ہوں ٹائے اور ٹائے کھولی اور پھر کہا بتائیں اور کیا کھولو تو یہ قابل اعتراض گفتگو تھی لیکن چل گئی زوم آنے تھی ملفوف تھی ڈھکی ہوئی تھی چل گئی مگر اسی ایوان میں میاں جعوید لطیف صاحب نے عمران خان مراد سعید بہنیں وغیرہ کیا کیا نہیں کیا اسی ایوان میں عبدالقادر پٹیل نے مراد سعید عمران خان جو گفتگو کی وہ کیا گفتگو تھی کیا وہ کہیں کسی جگہ جب یہ باتوں نہیں رہ گیا کہ یہ کہاں چلایا جا سکتا ہے ایوان میں کیسے ہو سکتا ہے تو کیا وہ کہیں ہو سکتی ہے وہ گفتگو رانہ تنویر نے ایک بزرگ ہوتے ہوئے عمران خان کی مرہومہ مرہومہ ماں کے لیے مرہوم بالد کے لیے جو گفتگو کی کیا وہ گفتگو پنجابی میں انہوں نے جو وہ الفاظ استعمال کی ایک گالی دی ایک مرہومہ کو ایک مرہوم کو کیا وہ کہیں ہو سکتی ہے بشرا بی بی کو جن کا ایوان سے تعلق نہیں ہے ان کو گالی دی کیا وہ گفتگو کہیں ہو سکتی ابھی کچھ دن نہیں گزرے تاریخ بشیر چیما نے اور آیات صدق نے ماف کر دیا تھا تو تاریخ بشیر چیما نے جو گفتگو کی اس گفتگو میں انہوں نے زرتاج گل سے ان کی بہن کے بارے میں جو گفتگو کی کیا پھر وہ شریفوں کے غیرت بند لوگوں کے ایوانوں میں کی جا سکتی ہے یہ تو خاجہ عاصف کے بارے میں تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم چھکے نہیں آئے ایوان میں ہم بوٹ لے کر آئے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے دیکھئے اس ملک میں یہ جو ہے کہ جسم کے گزو کی بات ہو رہی ہے چکے نہیں آئے وہ مسئلہ ہے اور گھروں سے بندے چک لیے جاتے ہیں مسئلہ نہیں ہے گھروں سے بندوں کے بھائی باپ بیٹے چک لیے جاتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے ظہور مشوانی مظہر مشوانی چک لیے گئے مسئلہ نہیں ہے وہ علی بخاری چک لیا گیا مسئلہ نہیں ہے اسی طرح سے بہت سے لوگ کراچی میں لاہور میں پورے ملک میں چک لیے گئے وہ مسئلہ نہیں ہے لوگوں کے گھروں سے جب ان کے بچے ایسی حالت میں تھے کہ وہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا جو میاں عباد فاروق کے گھر میں میاں عباد فاروق کی رفتاری مقدمہ چل رہے جس نے غلط کیا اس کو سزا مل لی ہے لیکن ان کے گھر میں آ کر بار بار چھاپے مارنا ان کے بچے کے ساتھ جو ہوا تو باکس کو چکنے آیا جا رہا تھا یہ پنجاب پولیس بار بار لوگوں کو چکتی ہے یہاں کراچی میں حلیم عدل شیخ کا گھر ہو ایم این اے فہیم کا گھر ہو یا دیگر لوگوں کے گھروں یہ جو چکنے پہنچ جاتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کسی کے ایک باڈی پارٹ کو چکنے کی بات کی کہی غلط تھا پرائیوٹ باڈی پارٹس کا ایوان میں اس طرح سے تذکرہ کرنا جہاں خواتین بیٹھی ہوئی غلط ہے لیکن یہی تمام لوگ کیا بولتے ہیں کہ کسی کے گھر سے بقاعدہ طور پر بندے اٹھا لیے جاتے ابھی یہ جو پنجاب میں سات دن کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی ہے اس سے ایک رات پہلے گھروں سے دھڑا دھڑ بندے چکے جا رہے تھے تو کیا ہوا تھا آزم خان اس ملک کا بائیس گریٹ کا سیکریٹری چک لیا گیا تھا جو شہزاد اکبر کے بھائی ہیں وہ چک لیے گئے تھے عمران ریاض خان چک لیا گیا تھا تو اس ملک میں بندہ چکنا مسئلہ نہیں ہے یہ جو ایک بڑی بڑی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ چکے نہیں آئے اور غلط ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس ملک کے جو ایوان کو چلانے والے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ جو ہوا جو مثالے ہیں ساری کی ساری وہ بھی قابل مسمت ہیں آج لوگ اس لفظ کی بنیاد پر جو وائرل ہو گیا ہے اس کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں لیکن یہ تمام لوگ محترمہ بنظیر بھٹو کی تصاویر گرائی گئیں محترمہ بنظیر بھٹو کو جو ایوان میں کہا گیا انگریزوں کے کتے نیلاتے ہیں یہ لوگ یہ جو تباہم گفتگو کی گئی یہ لوگ ہمارے ہاں بھول جاتے ابھی 21 اکتوبر کو کیا گیا تھا ہماری بہنیں کیسے بیٹھی ہیں اور وہ دھرنے والیاں کیسے بیٹھی ہوتی ہیں یہ ایک بزرگ سیاستدان کی گفتگو تھی تین بار کے وزیراعظم کی تو یہ بھی ہمارے ہاں ہوا ہے اور ہوتا ہے اور ابھی بھی یہ جو بات ہے کہ یہ سلسلہ کیا رک جائے گا تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا اس لیے جو اس پر بات ہو رہی تھی میں نے کہا یہ ابتباب ریفرنس آپ کے سامنے ضرور رکھا جائے شہریار خان آفریدی میں نے گزشتہ گزرسے میں ہر بار شہریار خان آفریدی کے کیس پر ضرور بات کی ہے کیونکہ جب میں نے شہریار خان آفریدی کی وہ ویڈیوز دیکھی جن میں وہ اگر کسی جانب دیکھ رہا تھا نا تو اس کی نگاہیں خالی ہوتی تھیں وہ کیا دیکھ رہا ہے کہاں دیکھ رہا ہے کس چیز پر ہے اس کی وہاں نگاہیں ہیں لیکن وہ خالی ہیں اس کا دماغ اس کی روح وہ تمام اس منظر میں موجود نہیں نظر آتی تھی ہمیں ہم نے شہریار آفریدی کی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں اس حال میں دیکھا ہے ہم نے شہریار آفریدی کو عمران ریاض خان تو اس سے کچھ اور برا حال تھا لیکن ہم نے شہریہ رافیدی کی ایسی چیزیں دیکھی ہیں وہاں جیوان میں کھڑا ہوگے بتا رہا تھا کہ ممکن ہے یہ میری آخری تقریر ہو اس جیوان میں اور وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ میری بیٹی کو گھسیٹا گیا جیوان بچی کو گھسیٹا گیا میری بیوی کو لاتے ماری گئی ہمیں چوبیس گھنٹے پھر آیا گیا ایک تھانا دوسرا تھانا ہمیں پھر آیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ بھی ہوا بھائی وہ کہتے ہیں میرا بڑا بھائی باپ جیسا اٹھاون دن مسنگ پرسن رہا ہے میری پوری فیملی نے ساہا میں اس لیے اس وقت بار بار شہریہ رافیدی کی کیس میں بات کرتا تھا کہ اس سے کچھ دن پہلی مجھ سے ڈیڑھ سال چھوٹا میرا بھائی وہ جس طرح سے چلا گیا تو میں بہت فیل کرتا تھا اس چیز کو اب بھی کرتا ہوں تو وہ شہریہ رافیدی سب کچھ بتا رہا تھا اس شخص کا ایک بھائی گیا دوسرا بھائی گیا اس شخص کی بہن گئی وہ پرول پہ رہائی مانگتا رہا کہ مجھے رہا کر دو مجھے ان کے جنازے کو کندھا دینے دو مجھے ان کے قبر پہ مٹی ڈالنے دو اور واپس لے آنا لیکن یہ نہیں ہوا میاں عباد فاروق کو جب اپنے بچے کے جنازے میں لایا گیا سوشل میڈیا کے پریشر کے بعد تو پیچھے کھڑے ہوئے بندے نے ایسے شلوار پکڑی ہوئی تھی کہ یہ شاید اپنے بچے کی نماز جنازہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو یہ ہم نے دیکھا تھا نماز جنازہ بے ایسے پیچھے سے شلوار پکڑی ہوئی تھی تو یہ ہم نے تمام چیزیں دیکھی ہیں اور یہ جو شہریہ رافدی والا کیسے جب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تین جنازے گھر سے اٹھے پرول پہ رہائی نہیں ملی تو نواز شریف کو شہباز شریف کو مریم نواز کو حمزہ شہباز کو گھر میں امباد ہوئیں تو رہائی ملی اور اللہ تعالی سب کو ایسے ہی جب کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کو انصاف دے اللہ تعالی سب سے بہتر انصاف دیتا ہے لوگوں کو بھی توفیق دے کے وہ انصاف کریں یعنی خاجہ سعاد رفیق کی خوشدامن ان کی ساس رہائی ملی دوست بزاری وہ جو بڑے بالوں والے پنجاب اسمبلی والے ڈیپڈی سپیکر ان کے غالباً دادا کی وفات رہائی ملی خوشد شاہ صاحب کے کزن کی وفات رہائی ملی اسی طرح سے اور مثالیں ہیں تمام لوگوں کو پرول پر رہائی ملی لیکن شہریار آفریدی کا کیس ہمارے سامنے احتشام قیانی صاحب نے یہ خبر دیئے کہ شہریار آفریدی صاحب اپنی پارٹی میں کچھ اختلافات کی بنیاد پر استیفہ دے سکتے ہیں یہ خبر آ رہی ہے شہریار آفریدی صاحب کے معاملے میں پڑی خبر ہے ابھی اس سلسلے میں ہمیں کچھ مزید بھی معلوم ہو پائے گا اس کے علاوہ تقریر کی عمر ایوب صاحب نے عمر ایوب صاحب نے جو تقریر کی انہوں نے پھر بات کی سیکیورٹی سچویشن کی ابھی چین کے وزیر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جو باتیں کی ان کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی عمر ایوب صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت کی پولیسیز کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہو سوال کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز خصوصاً آئی ایس آئی کا بجٹ بتایا جائے اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ وہ کہاں لگایا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ چینی رہنوہ پاکستان آئے انہوں نے جو باور کر آیا ہے اور جسے اخبارات نے رپورٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قومی معاشی ترقی اور سی پیک کے لیے سیکیورٹی اور استحکام ضروری ہے چینی اہتدار کی جانب سے پاکستان میں آ کر یہ پیغام دینا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنا گھر درست کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ کہہ دیں پوچھا جائے کہ انٹیلیجنس کیوں ناکام ہو رہی ہے عمران خان کی جیل میں گفتگو سننے اور کیمرہ لگانے کی وجہ ملک کی استحکام پر کام کریں ملک کی بائیشت بکھر گئی ہے انٹیلیجنس اداروں کے بجٹ کا بتایا جائے شہباز شریف سوال کریں پریزیڈنٹ سوال کریں آرمی چیف نیول چیف ائر فورس چیف عمر ایوب کہتے ہیں یہ سوال کریں کہ کیا اداروں کا بجٹ ویگو ڈالوں پر لگ رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھیوں اور صحافیوں کے پیچھے وہ ڈالے لگ رہے ہیں یا دہشتگردوں کے انہوں نے اخبار اٹھایا تکے لیں یا دہشتگردوں کے پیچھے لگ رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ویگو ڈالے والے دہشتگردوں کے پیچھے لگائے جائیں نہ کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے نہ کہ صحافیوں کے پیچھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ روز ہمارے کارکنوں کو پر امن احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا ارکان پارلیمان کے خلاف مقدمات درج کی گئے جس کی وہ مزمت کر رہے تھے ایک اور چیز ہوئی آوان میں یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جب شہریار آفریدی تقریر کر رہے تھے اور اپنے ساتھ بیتوی باتیں بتا رہے تھے تو پی ٹی وی پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے ہے وہ پی ٹی وی پارلیمنٹ جو ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے سب ساتھ سپریم پارلیمنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے عوام سپریم ہیں وہی پارلیمنٹ بناتے ہیں تو جب شہریار آفریدی خطاب کر رہے تھے تو پی ٹی وی پارلیمنٹ نے درمیان میں ایک سکرین کی بلیک اور ٹون گزرنے لگی اور اس کے بعد جو بھی گفتگو کا حصہ وہاں پر حضف کرنا مقصود تھا جو ایوان میں بھی حضف نہیں ہوا جو ایوان میں حضف نہیں ہوا وہ پی ٹی وی پہ حضف ہو گیا اور اس کے بعد تقریر کا باقی حصہ آ گیا تو یہ آپ کی جمہوریت کی کلوقات ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آنٹ اپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں انکہی ہیں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبالیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں دکیومنٹڈ